ملتان میں کرونا کے حوالے سے بگڑتی صورتحال نشتر اسپتال میں کرونا کے مریضوں کی امواق میں اضافہ ہو گیا نشتر اسپتال میں گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران 8 مریض جان کی باسی ہار گئے ڈاکٹرز نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بلال نیازی کی اس رپورٹ میں کرونا کے حوالے سے شہر علیہ میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا کرونا کی دوسری لہر نے صورتحال کو مسید مشکل بنا دیا جنوبی پنجاب کے نشتر اسپتال کے کئی وارس کو کرونا وارس میں منتقل کر دیا گیا اس سائی صورتحال کے باوجود مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے جس میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نرسز بھی شامل ہیں نشتر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 مریضوں کی اموات رپورٹ ہوئی ہیں مریضوں میں مزفرگر ملتان حرون آباد شجاباد کے مریض شامل ہیں نشتر ہسپیٹل میں اب تک 220 کے قریب مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں نشتر ہسپیٹل میں اب تک 72 مریض زیر علاج ہیں دوسری جانب بگرتی صورتحال پر ڈاکٹر تنظیموں نے بھی کارکردگی پر سوال کرے کر دئیے نشتر ہسپیٹل کے 30 کے قریب طیبی عملہ بھی اب تک کرونا کا شکار ہو چکا ہے پروفیسر مسعود روح فیراج کا کہنا ہے کہ انتظامیہ پہلے کی نسبت اس بات سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہی جانگ ڈاکٹر ایسیسیشن کا کہنا ہے کہ انتظامیہ بگرتی صورتحال پر ہوش کے نقلے نشتر ہسپیٹل میں اس وقت 72 کے قریب مریض زیر علاج ہیں جن میں سے دس کی حالہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے شہر کے تعلیمی داروں دیگر علاقوں میں رینڈم سیمبلنگ کا سلسلہ جاری ہے شہر کے دس کے قریب تعلیمی داروں میں کرونا کی کیسز سامنے آ چکے ہیں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث دکٹرز نے شہر ملتان میں سمارٹ لاغ ڈاؤن آیت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کیمنا میں نریم کوشی کے ساتھ بلال نیازی ملتان آپ کو بتائیں نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا سنیمٹنے کے لئے انتظامات مکمل کر لیا گئے نشتر ہسپتال میں کرونا ہیلتھ فیسلیٹی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز کا کہنا ہے کہ ضرورت پیش آنے پر اورتوپیڈک اور گائنی وارڈز کو بھی کرونا وارڈز میں منتقل کر دیا جائے گا رپورٹ کریں گے ریسا ملک ملتان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر گئی ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا پوزیٹیو مریضوں میں اضافہ ہونے لگا وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز نے روحی سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ نشتر ہسپتال میں کرونا ہیلتھ فیسلیٹی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز کا کہنا تھا کہ نشتر میں چھے وارڈز کو کرونا وارڈز میں منتقل کر دیا گیا ہے ضرورت پیش آنے پر آرثوپیڈک اور گائنی وارڈز کو بھی کرونا وارڈ میں منتقل کیا جائے گا پاکستان میں میکسیمم نمبر آئیسیو بیڈز وہ نشتر میں ہیں ففٹی ایٹ ایکزیکلی کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک وارڈ ہم نے اور لے لیا ہے جس سے کہ تعداد ان کی تقریباً ایٹی تک پہنچ جائے گی پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز نے مزید بتایا کہ کرونا کے مریضوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں کرونا سے شدید متاثرہ مریضوں کے لیے اسی بیڈز مختص کیے گئے ہیں کرونا کے شدید متاثرہ مریضوں کے لیے یہ پاکستان کا سب سے بڑا وارڈ ہے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے حکومت پنجاب کو مراسلہ بھیجوا دیا ہے کیمرمن رانہ بلال کے ساتھ رضا ملک ملتان کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آگئی پنجاب کے سکولوں میں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کا معاملہ پنجاب کے تمام سی او ایڈیوکیشنز کو لاہور طلب کر لیا تمام انصلاح کے سی اوز کو انیس نومبر کو لاہور طلب کیا گیا ہے اجلاس میں کرونا کی دوسری لہر بارے اقدامات کو مزید ماستر بنانے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا تو آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر پنجاب کے سکولوں میں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کا معاملہ پنجاب کے تمام سی او ایڈیوکیشنز کو لاہور طلب کر لیا گیا تمام ازلا کے سی اوز کو انیس نومبر کو لاہور طلب کیا گیا ہے اجلاس میں کرونا کی دوسری لہر بارے اقدامات کو مزید محصر بنانے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا کرونا وائرس کی دوسری لہر پنجاب کے سکولوں میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے معاملہ ہے تمام ازلا کے سی او ایڈوکیشنز کو انیس نومبر کو لاہور طلب کر لیا گیا اجلاس میں اقدامات کو مزید موثر بنانے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا خبر شامل کریں گے بہاولنگر سے جہاں ایک طرف تو کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف حکومتی ہدایات کے باوجود عوامی مقامات پر شہری ماس کا استعمال نہیں کر رہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے قاسم علی شیخ سے قاسم بتائے گا ایک بار پھر کرونا کی وبا پھیلنے میں جو وہ بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے بہت بڑی تعداد میں جو شہری کرونا کا شکار ہو رہے ہیں حکومت کی جانب سے جو ہدایت کی گئی ہے کہ پپلک پلیسٹیز میں جو مقامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ ماسک پہنا لازمی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ بہاونا کرے ہیں شہر کے جتنے بھی بزار ہیں مارکشت ہیں وہاں پر شہری جو ماسک نہیں لگا رہے میں ایک ایسی دکان پر موجود ہوں جہاں پر تاجر از راج بھی ماسک نہیں لگایا آپ کو ماسک کدھر ہے یہ حکومت نے تو ہدایت کیا کہ ماسک ضرور لگائیں جی ماسک میری جیب میں یہ لگانا جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں تو میں ہم ماسک کو جو ہے میں خود بھی اور دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ ماسک کو جو ہے وہ یقینی بنائیں تاکہ خود بھی اس وبا سے بچے اور دوسروں کو بھی اس سے بچایا جائے اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے حکومت بار بار ہمیں جو ہے وہ اپیل کر رہی ہے گزارش کر رہی ہے کہ ماسک کو جو ہے وہ یقینی بنائیں اور اس جو ہے موزی مر سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے تو یہ ماسک لگا کرو افاتی تدابیر اختیار کر کر ہی اس جو ہے وہ وبا سے بچا جا سکتا ہے تو میں بھی جناب حکومت سے حکومت جو اپیل کر رہی ہے ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مارکس کو آئندہ ہم بھی یقینی بنائیں گے اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مارکس لگا کر خود بھی اس موزی بیماری سے بچے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کا موقع دیا جائے یہ بالکل یہ تھے یہاں کے تاجر اینما جو کہ کہہ رہے تھے کہ مارکس لگانا انتہائی ضروری ہے جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظتی احتیاط پر عمل درامت کریں وہاں ہمارے شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے اچھے شہری ہونے کا ثبوت ہے تو اس طرح جہاں کرونا بڑھتا جا رہا شہری جو وہ لاپروائی کر رہے ہیں اب بہاون نگر شہر کے جتنے بزار ہیں مارکس ہیں موال اور پلازہ ہیں وہاں پر جو وہ پبلک مقامات پر جو وہ شہری بھی اور تاجر بڑھاتی بھی جو ایک سپیز تو فالو کرنا ضروری ہے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سورج میانی روڈ خستہالی کا شکار ہے سڑک پر پندرہ انچ کا گڑھا پڑ گیا کراؤن فیلئر کے باعث اینٹوں کی ٹرالی روڈ میں دھز گئی ٹریفک کے روانی متاثر ہونے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے وسیم شہزا سے وسیم بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اس وقت میں موجود ہو سورج میانی روڈ پر جہاں پر کراؤن فیلئر کی عزت میں جو ٹرالی ہے وہ آگئی ہے جس کے باعث شہری ہیں وہ سرابہ اعتجاد ہے شہریوں کے اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ دل انتظامیہ کی جانب سے یہ جو روڈ پر کراؤن فیلئر تھا اس کو کچھلے سے پھرا گیا ناکس کچھنا ہونے کی وجہ سے جو ٹرالی ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ روڈ کی عزت میں آگئی ہے مرسلے آپ کو شہری موجود ہوں گے کیا کہیں گے کتنے عرصے سے اس روڈ کا مسئلہ سر یہ تقریباً پانچ چھ سال سے یہ مسئلہ ہے بڑا کوئی بھی آگئی ہے کوئی بھی زلیہ آگئی ہے کسی نے کچھ کام نہیں گیا آپ یہ دیکھیں آگے چلے جائیں تو آگے بھی ایسے گھڑے بڑے ہیں مجید کے سامنے ہیں بہت برا حال ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے الیکشن کے بعد اور شہری موجود ہوں گے یہ کراؤن فیلئر جو ہے یہاں پر جو ہوا تھا اس کو کس چیز سے بھرا گیا کیا کہیں یہ کچھے سے بھرا گیا ہے جو کچھے اٹھا کر لیا ہے اسی کچھے سے انہوں نے بھرا ہے ایٹ رالی مٹی کے ڈالیا ہے وہ بھی مکمل نہیں تھی اسے پورا بھی نہیں کیا وہ دورا چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ حاصل ہوگا دو تین حاصل سے پہلی بھی ہو چکے ہیں دو موٹ سینکل والے گئے رہے ہیں ان کے خافی چھوٹے لگی ہیں اب آپ کے سامنے یہ حاصل ہوگا اور بھی شہری آپ پر موجود ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوال جناب اعلیٰ ہم تو پیدا ہوئے ہیں یہ دیکھنے لگے ہیں آج چالیس سال کے ہو گئے ہیں چالیس سال ہیٹ سے لے کر ایم ڈی اے چوک تک اس روڈ کی نہ قسمت بدلی ہے نہ بدلے گی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں آیا وہ بھی اسی طرح گھٹروں میں گرتی رہیں گی سیوریج کے پانی میں گرتی رہیں گی یا اسی طرح وہ مٹی پھکتے رہیں گے کہاں گیا کرونا کہاں گیا حکومت کے یہ کام ہم جو مٹی اس وقت ہمارے اوپر جو مٹی آ رہی ہے یہ سیوریج کا جو سسٹم ہے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں اگر کام کر سکتے ہیں تو کام کریں ورنہ استیفے دیں ہماری جان چھوڑیں ہمارے سے ٹیکس اتنے لے رہے ہیں اتنے لے رہے ہیں کہ حد نہیں ہے ہم اگر مارچس کی ڈب بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے شہریوں کا خاصہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہاں پر ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے جو روڈ جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بھی اس روڈ پر متاثر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ روڈ کے بلکل بیس کے اندر جو ہے یہ کراؤن فیلئر ہے جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا اور شہریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ نے کراؤن فیلئر کو شہری سراپا اتجاج ہیں وسیم شہزاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھا شکریہ آپ کا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت اجلاس گنے کی کم از کم امدادی قیمت دو سو روپے فی من ایکس پوسٹ فیکٹیو منظور ٹرانسپورٹیشن چارجز اور شگر کین ڈیولپمنٹ فیس کی منظوری دے دی گئی مزید درامدی چینی کی خریداری کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے کمیٹی چینی سٹاک کا جائزہ لے کر حتمی سفارشات کا جائزہ لے گی گنے کے کاشکاروں کو بروقت اور پورا معافضہ دیا جائے گا بروقت آدھ آئے گیاں نا کرنے والی شگر ملز کے خلاف کاروائی ہوگی کابینہ نے ترے سٹھ ہزار میٹرک ٹنگ گندم خریدنے کی اجازت دے دی نابینہ افراد کی ملازمتوں کے تین فیصد کوٹے پر عمل درامد یقینی بنانے کے ہدایت نابینہ افراد کو اب ملازمتوں میں پندرہ سال کے ریاد دی جائے گی بہاولپور اور جھنگ میں نئے ریسکیو سٹیشنز بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں وزیرالہ سردار عثمان خان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا گنے کی کم از کم انداد افیمت دو سو روپے فیمن ایکس پوسٹ فیکٹو منظور ٹرانسپورڈیشن چارجز اور شگرکین ڈیویلپمنٹ پیس کی منظوری دے دی گئی تعلیم کے لیے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرون نے کرونوں کے فنڈز جاری کر دی ہے ایس ڈی اے فنڈز کے تحت گیارہ کروڑ سے زائد فنڈز سکولوں کے لیے جاری کے گئے فنڈز سکولوں کے بلز کے عدائی اور تعمیر محمد بجٹ استعمال کیا جائیں گے بہاولپور کے لیے ایک کروڑ پندرہ لاکھ دی جی خان کے لیے کس لاکھ ملتان کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے تعلیم کے لیے گورنر پنجاب چوہدری سرون نے کروڑوں کے فنڈز جاری کر دیے ایس ڈی اے فنڈز کے تحت گیارہ کروڑ سے زائد فنڈز سکولوں کے لیے جاری کیا گئے فنڈز سکولوں کے بلز کے عدائی اور تعمیر محمد بجٹ استعمال کیا جائیں گے بہاولپور کے لیے ایک کروڑ پندرہ لاکھ دی جی خان کے لیے اکیس لاکھ ملتان کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے آپ کو بتائیں کہ تونسہ شریف میں اس موقع باعث بننے والے پلانٹس کے خلاف کاروائیاں ایسی تونسہ ناصر شہزاد اگر کی ہدایت پر تحصیل دار مال ان ایکشن چودہ جبسم کرشنگ پلانٹس سیل کر دیا گئے ہیں تونسہ شریف سے آپ کو بتا رہے ہیں سموک کے باعث بننے والے پلانٹس کے خلاف کاروائیاں کی گئے ہیں ایسی تونسہ ناصر شہزاد اگر کی ہدایت پر تحصیل دار مال ان ایکشن تونسہ شریف میں چودہ جبسم کرشنگ پلانٹس سیل کر دیا گئے ہیں چودہ جبسم کرشنگ پلانٹس کو تونسہ شریف میں سیل کر دیا گیا ہے تونسہ شریف میں سموک آبائز بننے والے پلانٹس کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایسی تونسہ ناصر شہزاد ڈوگر کی ہدایت پر تحصیل دار مال ان ایکشن چودہ جبسم کرشنگ پلانٹس کو سیل کر دیا گیا ہے سموک آبائز بننے والے پلانٹس کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے نحیم یا خان میں اساسا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام ٹیچرز یونینز متحد ہیں اساسا کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ٹیچرز یونین کا اجلاس مناکت ہوا آمیر بھٹی اجلاس کے حوالے سے آگاہ کریں گے آمیر بتائیے گا اساسا کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ٹیچرز کی جو یونین ہے وہ متحد ہو گیا اس حوالے سے اجلاس جاری جس میں تمام ٹیچرز کی جو یونین ہے وہ اس میں شامل ہیں ذلی صدر پنجاب ٹیچرز یونین احسان دانش ہمارس موجود ان سے جہان جسر بتائے گا کہ اسادزہ کے مسائل کو حل کرنے کے حوال سے ایک ہی چاہت کے نیچے آپ تمام لوگ بیٹھے ہیں کیسے ان تمام مسائل کو حل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل اسادزہ کے بے شمار مسائل ہیں ہماری گورنمنٹ اسادزہ کو ان کے حقوق نہیں دے رہی پچھلے دنوں لاہور میں بھی ہم نے اسادزہ کے حقوق اور ان کے مسائل کے لیے وہاں پہ احتجاجی مظہرہ کیا اور گورنمنٹ سے مطالبات کیے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں جو انکریمنٹس بند کی گئی ہیں وہ ان کو بحال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرہ رحیم بیار خان میں فیمل ڈیو وہ چھ ماہ سے اس کی پوسٹ خالی بڑی ہے اور ٹیچرز کے بڑے مسائل اس دفتر میں موجود ہیں پینشن کیسز وہاں پہ سو کے قریب پڑا ہے تو وہ آگے فارورڈ نہیں ہو رہا اور ان کی جو گریجویٹی ہے اور ان کے جو رقم ان کو ملنی ہے وہ انہیں نہیں ملنی ہے تو ہمارا یہ گورنمنٹس سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ڈیو فیمل کی تائناتی ہی میار خان میں کی جائے اور ہمارے زلی سی او صاحب ہمارے افیسر جو ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ جو ہیں ترہ ترہ کی باتیں اور الزامات لگا رہے ہیں ہم ان کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور گورنمنٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ ان الزامات کو ثابت کریں اور کو پروف پیش کریں یا پھر ایسی باتیں کرنے سے وہ گریز کریں اور اپنے آپ کو اگر وہ نہیں رکھے اپنے آپ کو نہیں رکھتے تو پنجاب ٹیچے یونین کے زیرہ تمام یہ تمام تنظیمیں کٹھی ہو چکی ہیں اور ہمارا ایک اتحاد بن چکا ہے ہم ان کے خلاف بھرپور مضمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف کاروئی کریں گے اگر وہ نہیں رکھتے تو ہم ڈی سی آفس کے سامنے وہاں پہ مزہرہ کریں گے وہاں پہ دھرنا دیں گے لہذا گورنمنٹ سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان حالات کو پیدا ہونے سے پہلے پہلے ان کا صدیباب کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کاروئی کیجئے یہاں پہ مسائل علکنے کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاریہ مشاورت کا سلسلہ جاریہ آمر بھٹی آپ ٹیچرز یونین کے اجلاس کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے اور ڈی سی آفس بہاول اگر میں ان صدا دے جیں گے اجلاس کا نقاض اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو نے کی اجلاس میں تمام محکموں کی انڈروائیڈ سرگرمیوں کا بھی تفصیلی سے جائزہ لیا گیا اجلاس میں تمام مطالقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں ڈی سی آفس بہاول اگر میں ان صدا دے جنگی جلاس ہوا اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو نے کی اجلاس میں تمام محکموں کی انڈروائیڈ سرگرمیوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ڈینگی کے خاتمے تک ہماری کافشیں جاری رہیں گی سیفولہ ساجد کیسا کہنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ظلہ بھر میں ایک ہزار نو سو نواسی ہات سپورٹ کو سو فیصد کوریج دی گئی ہے